نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی ببارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ حمد و صلاة کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر بے پناہ نعمتیں فرمائی ہیں اور دھیر ساری نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پر تمہاری نظر سے پوشیدہ ہیں لیکن ان کی بھی تمہاری زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے ہم اپنے وجود سے لے کر اپنی سانسوں تک اپنی سانسوں سے لے کر اپنے رشتوں تک ماں باپ بہن بھائی بچے اولاد اگر ان سب چیزوں کو غور سے دیکھیں تو اللہ تعالی نے بے پناہ لا تعداد رحمتوں سے ہمیں مالہ مال فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس شخص کو شعور کی آنکھ کھولنے کی توفیق دی ہے خیر اور شر میں فرق کی تمیز بکشی ہے تو اسے بھی اللہ تعالی نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی مالک کریم نے جس شخص کے آزا کو سلامت رکھا ہے اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں اس کے کان سنتے ہیں اس کے پیر چلتے ہیں اس کی زبان بولتی ہے اس کے ہاتھ اپنی بسات کے مطابق کام کرتے ہیں تو یہ غرب کریم کی بہت بڑی نعمتیں اس کے ساتھ شامل ہیں اور پھر اگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے دین کی کچھ سمجھ اتا فرمائی ہے سجدے کا موقع دیا ہے عبادت کرنے کی توفیق اتا فرمائی ہے وہ روزہ رکھ لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قیام کر کے کھڑا ہو جاتا ہے سجدے کی صورت میں اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ مالی کا بہت بڑا احسان ہے یہ اس رب کریم کا اپنے بندے سے محبت کا لا زوال رشتہ ہے کہ اس کی بارگاہ کے اندر انسان کو حاضری کا موقع میسر آئے اللہ تعالی کی بے پناہ نعمتیں ہیں جن کا شمار رب کریم کا قرآن فرماتا ہے کہ ممکن نہیں ہے ہم نے کرنا کیا ہے اسی سورہ ابراہیم کے اندر جس میں یہ فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ لا ان شکر تم لا عزیدن نکم اب اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدَ اگر تم کفرانے نعمت کرو گے ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے ہمارے ہاں دھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی طبیعت کے اندر شکوے پیدا ہو گئے ان کے پاس جو ہزاروں لاکھوں نعمتیں موجود تھیں ان کے شکر کی طرف تو کبھی ان کی طبیعت نہ جا سکی لیکن ایک جو چیز ان کے پاس موجود نہ تھی اس کے لیے وہ تڑپتے رہے وہ جو چیزیں ظاہری طور پر اور وقتی طور پر ان کو میسر نہ تھی اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضہ ہو کہ وہ چیزیں ان کے لیے بہتر بھی نہ ہوں لیکن ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے مزاج میں شکوہ پیدا کر دی اس کا سب سے پہلا نقصان تو انہیں یہ ہوا کہ ان کے مزاج میں جیسے ہی شکوہ آیا ناشکری پیدا ہوئی اور جو وہ نعمتیں اللہ نے انہیں دی تھی جن نے گن نہیں سکتا تھا ان نعمتوں کے بارے میں اس نے ناشکری کا اظہار کیا تو یہ اتنی بڑی انہوں نے اپنے لیے روحانی تکلیف قائم کر لی کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا اور پھر جیسے جیسے انسان شکوہ کرتا جاتا ہے جیسے جیسے وہ شکایت کرتا جاتا ہے جیسے جیسے وہ حرس حوث میں مبتلا ہوتا جاتا ہے اس کا دل بیچین ہوتا جاتا ہے شکر کا مزاج سکون پیدا کرتا ہے اور شکوے کا مزاج انسان کے دل میں بے چہنی اور بے قراری پیدا کرتا ہے شکر کا جو مزاج ہوتا ہے وہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے بہت سارے اپنے بندوں میں سے اس پر اپنی خاص نظرِ انعائت فرمائی ہوئی ہے اور یہ جو شکوے کا مزاج ہوتا ہے یہ احساسِ کم تری میں مبتلا کر دیتا ہے انسان یہ سوچتا ہے فلان کے پاس بڑا کچھ ہے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں فلان دیکھو کہاں پہنچ گیا اور میں وہی کا وہی رہ گیا یہ جو مزاج ہے ناشکری کا کفرانِ نعمت کا یہ انسان کے دل میں کھٹکتا ہے بے چین کرتا ہے لوگوں کے بیچ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے زندگی کمزوری والی جینے لگ جاتا ہے حقارت کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری اس خوبصورتی کے ساتھ تربیت فرماتے ہیں جو بالکل این ہمارے شعور کے قریب بات چلی جاتی ہے حضور علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالی کی نعمت کئی قدر کرنا چاہے اپنے اوپر اللہ تعالی کی نعمتوں کا احساس پیدا کرنا چاہے تو وہ اپنے سے کم درجے کے شخص کو دیکھے وہ محسوس کرے کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے اور دیکھو فلان آدمی خدا کی حکمت کے ساتھ اس کے عذاب پورے نہیں ہیں کسی کی نظر موجود نہیں ہیں کوئی اپنے قدموں پر صحیح طرح سے چال نہیں پا رہا کوئی بچارہ ذہنی طور پر آسابی طور پر کمزور ہے کبھی پلٹ کر ان لوگوں کو بھی تو دیکھے جن کا قد بہت انچا ہے چہرہ بہت خوبصورت ہے اور ان کا وجود بڑا طاقتور ہے لیکن ان کی پشت پر کپڑے پر لکھا ہوا ہے کہ اس شخص کا ذینی توازن ٹھیک نہیں ہے اگر کسی شخص کو مل جائے تو فلان ایڈریس پر فلان پتے پر اس کو پہنچا دیا جائے تو یہ ساری چیزیں اگر زندگی میں سوچی جائیں تو نبی پاک علیہ السلام ہمیں فرماتے ہیں کہ تم اس شخص کو دیکھو جس کو بظاہر اللہ تبارک و تعالی نے تم سے کم چیزیں عطا کی ہیں اس کو جب دیکھو گے تو مقام شکر پیدا ہوگا طبیعت کے اندر تمہارے نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی اپنے رب کے ساتھ تمہاری دلچسپیاں بڑھیں گی اور غضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑے درجے کے آدمی کو کبھی نہ دیکھے وہ اس طرف توجہ کبھی نہ کرے کہ دیکھو یہ آدمی کہاں پہنچ گیا ہے میں کہاں رہ گیا ہوں اس کے پاس کتنا مال آ گیا کتنی دولت آ گیا اقتدار آ گیا فلان چیز آ گئی ان چیزوں میں جتنا زیادہ علچتا جائے گا مزاج میں ناشکری پیدا ہوگی طبیعت میں تکلیف آئے گی آساب شکن تک چیزیں پیدا ہو جائیں گی اس کا دل بے چین رہے گا طبیعت بے قرار رہے گی تو جو اللہ نے دیا ہے اس پر جو لوگ خوش رہتے ہیں سادہ معنی یہ ہے کہ دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے رب کی عطا پر خوش ہے دنیا میں خوش وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے جہاں کھڑا کیا ہے وہاں وہ پورے زوق شوق سے کھڑا ہو گیا وہ آدمی دنیا میں بڑا خوش ہے تو اپنی زندگی میں جب مزاج شکر پیدا کیا جائے آپ دیکھئے انبیاء کرام علیہ السلام کے شکر کرنے کا کیا انداز ہے وہ کس طرح شکر ادا کرتے ہیں حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام تو سلام اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں تو مجھ پر نعمت کرتا ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو ایک نعمت اور فرما دیتا ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو اور نعمت ادا کر دیتا ہے مالک تیری نعمت پر نعمت فضل پر فضل عطا پر عطا کرم پر کرم ہوتا جاتا ہے تو میں تو ڈھونٹا رہتا ہوں کس نعمت کا شکر ادا کروں حضرت دعوت نے جب یہ بات کی تو رب کریم نے فرمایا دعوت اب تم اپنے رب کو پہچان گئے ہو اب تم نے اپنے مالک کا شکر ادا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اے رب میں تیرا شکر کیسے ادا کروں جبکہ تیری سب سے چھوٹی نعمت جو میرے اوپر ہے اس کے لئے بے گر میں ساری عمر عبادت کرتا رہوں تو میں اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی فرمائی فرمائے اب تم نے میرا شکر ادا کیا ہے اب تم اس مقام پہ آئے ہو کہ جہاں تم نے شکر ادا کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا اللہ نے انہیں عبد شکور کہا ہے نا شکر گزار بندہ تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی چیز کھاتے تو کہتے ہیں الحمدللہ جب پیتے تو کہتے ہیں الحمدللہ جب چلتے فرماتے ہیں الحمدللہ اس نے چلنے کی توفیق دی ہے جب کپڑے پہنتے تو کہتے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے نا ان کو عبد شکور کہا فرمائے یہ میرا شکر گزار بندہ ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ سیدہ شیح صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساری رات کرنے ہیں نماز کے لیے اور اتنا کھڑے ہیں کہ حضور کے مقدس قدمین شریفین میں ورم آگئے میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف فرمائے گا اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں تو فرمائے میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یہ تو میں اس کی بارگاہ میں شکر کے لیے کھڑا ہوں تو یہ انبیاء کرام علیہ وسلم کا شکر دیکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر دیکھیں یہ کتنا بڑی بات ہے کہاں تک یہ لوگ شکر ادا کرتے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یاد رکھنا امام بہہ کی حدیث لائے ہیں فرماتے ہیں شکر نصف ایمان ہے صبر نصف ایمان ہے اور یقین کامل مکمل ایمان ہے اگر دولت یقین ملے پھر تو تقمیل ایمان ہے پھر تو اللہ تعالیٰ نے مکمل ایمان عطا کر دیا ہے تو اپنی زندگی کے اندر مزاج شکر والا پیدا کریں طبیعت شکر والی پیدا کریں اپنے لہجے کو شکر والا بنائیں اپنی گفتگو کو شکر والا بنائیں اپنے معاملات کو شکر والا بنائیں اپنے انداز سے شکر کو ظاہر کریں اور ایک بڑا شکر ایک بڑی نعمت پر اللہ کی بارگاہ میں احسان مندی یہ بھی امام بہکیر رحمت اللہ علیہ وسلم کو لاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا وہ کہہ رہا تھا تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی جس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا تو فرمایا تم نے بڑا عظیم شکر ادا کیا ہے تم نے بڑا عظیم شکر ادا کیا ہے تو امیرِ حرم میں غریبِ بے نواء تو کجا من کجا ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں اور لوگوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منصوب ہوں فرمایا تم نے عظیم شکر ادا کیا ہے اس نعمت پر کہ اللہ نے اسلام کی توفیق دی اور نبی پاک علیہ وسلم کا امتی بنایا تو یہ ناشکری روحانی بیماری ہے اور شکر کرنا یہ اس بیماری کا الاد ہے ناشکری دل کو تکلیف دیتی ہے اور شکر بندے کے دل کو ٹھنڈا کرتا ہے اللہ تعالی ہمیشہ شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاہ